بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کس گھرانے میں ہوئی ہے اگر ہم ماضی میں جائیں تو جمال خان پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز کے خلاف آواز بلند کرتے تھے اور اب آل پاکستان پروجیکٹ سے تین لاکھ رویہ مہانہ جمال خان سیلری لے رہے ہیں اور ان کے گنگاہ رہے ہیں ناظرین بات ہو رہی ہے آل پاکستان پروجیکٹ کے مالک آدم امین چودری اور ان کے جو کمپنی کے کو فاؤنڈر ہیں فیصل ایو بنگش کے متعلق کیونکہ ان کا بھی تعلق ہنگو سے ہے جبکہ جو آل پاکستان پروجیکٹ کے سی ای او یعنی کہ چیف ایگزیکٹیف آفیسر آدم امین چودری جن کا پرانا نام چینج کر کے انہوں نے اب نیا نام رکھا ہے ان کا تعلق آزاد جمہو کشمیر سے ہے لیکن اگر تو میرا یہاں پہ ایک سوال ہے ہم لوگ وی لاغ کر رہے ہیں اگر واقعی آل پاکستان پروجیکٹ کے سی ای او لیگل بزنس کر رہے ہیں اگر واقعی وہ پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں تو جناب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ تو دوری شہریت رکھتے ہیں کیا جب آپ پاکستان میں آئے ہیں اگر آپ کو اتنا ہی محبت ہے زمین سے تو کیا آپ نے انگلینڈ کی نیشنلٹی چھوڑی دوسرا سوال میرا ناظرین آدم امین چودری سے یہ ہوگا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں بلکہ شہریوں سے بھی جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچاس ارب روپے کی رقم اکٹھی کر چکے ہیں اور آدم امین چودری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی بھی سرمایہ کاری کی گئی ہے وہ تھرو بینکس کی گئی ہے لیکن جب نیب میں درخواست دی جاتی ہے نیب جب انکواری کرتے ہیں تو ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پانچ سے چھے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کا جب ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف دو ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اٹھالیس ارب روپے آدم امین چودری صاحب کہاں پہ گیا آدم امین چودری کے جو کو فاؤنڈر ہے فیصل ایوب صاحب اٹھالیس ارب روپے کی خطیر رقم ہوتی ہے وہ کہاں پہ گئی تو ناظرین یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اٹھالیس ارب روپے کی ٹرانزیکشن کہاں پہ گئی اٹھالیس ارب روپے کیا بیرون ملک بیجا گیا ناظرین یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب نیب میں آدم امین چودری کے خلاف درخواست دی جاتی ہے تو آدم امین چودری کو پتا چل جاتا ہے تو وہ میرپور میں جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے اکاؤنٹس سے پانچ کروڑ پے کی رقم نکلواتے ہیں جبکہ نیب جب ان کے اکاؤنٹس فریز کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں بیس کروڑ پے کی رقم ہے یہاں پہ سب سے پھر اہم سوال یہ ہے کہ اگر آدم امین چودری واقعی لیگلی کام کر رہے ہیں ان کی فرم ریجسٹرڈ ہے وہ سرمایہ کاری کے نام پر لوگوں سے پیسے لے سکتے ہیں تو وہ چھپتے کیوں پھر رہے ہیں وہ کیوں ہر دوسرے دن وی لاک کر کے تو شہریوں کو تفل تسلیہیں دیتے ہیں ان کی ترجمان ہر دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد ایک وی لاک کرتے ہیں اور اپنی تربیت بتاتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسے ہوئی ہے تو یہاں پہ سب سے اہم سوال پوچھنے کی جسارت کریں گے کہ اٹھالیس ارب روپے کی ٹرانزیکشن کہاں پہ ہوئی اٹھالیس ارب روپے کیا بیرونوں ملک بیجا گیا اگر آدم امین چودری کو اس درتی سے اتنا ہی پیار ہے تو انہیں انگلینڈ کی نیشنلٹی کیوں نہیں چھوڑی جب درخواست دی جاتی ہے ایف آئی اے میں نیب میں تو آدم امین چودری چھپتے کیوں پھر رہے ہیں اگر واقعی وہ اماندار ہیں دیانتدار ہیں ان کا بزنس ریجسٹرڈ ہے لیگلی طور پر وہ کام کر رہے ہیں اور واقعی جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ریال سٹیٹ میں انویسمنٹ ہے ان کی ہوتلنگ میں انویسمنٹ ہے تو ناظرین سوال یہ ہے کہ وہ کہاں پہ انویسمنٹ ہے کوئی اس کا وجود بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن نیٹ ورکرز کیا یہ سوال کریں گے آدم امین چودری سے جن لوگوں نے پونزی سکیم کیتا ہے چلنے والی کمپنی میں انویسمنٹ کیا ہے کیا وہ سوال کریں گے آدم امین چودری سے کہ جناب آپ تو دس ماہ میں پچاس ارب روپے کی رقم اکٹھی کر چکے ہیں صرف دو ارب روپے کا ریکارڈ سامنے آیا باقی پیسے کہاں پہ گئے اگر کہیں پہ انویسمنٹ کیے تو کوئی ڈاکومنٹ پروف تو دکھائیں صرف اگر غیر کنونی عبداللہ ہاؤزنگ سوسائٹی میں آپ گاڑیوں کو کافلہ لے کے جاتے ہیں دس ایک پلات وہاں پہ لیتے ہیں تو کیا آپ وہاں پہ شراکتدار بن گئے ہیں یہاں پہ نیٹورکرز کو بھی چاہیے کہ وہ آدم امین چودری سے لازمی سوال کریں اور اس کے علاوہ اگر آدم امین چودری واقعی دیانتدار ہیں ان میں اتنی جرت ہے فیس کرنے کی تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کریں اگر واقعی آدم امین چودری کا بزنس لیگل ہے تو وہ ایف ای ای یا نیب میں جا کے جواب کیوں نہیں دیتے ان کا سامنا کیوں نہیں کرتے ہمارے ذرائط تو یہ بتاتے ہیں کہ دو روز قبل بھی نیب کی جانب سے بیریہ ٹاؤن فیس سیون میں ان کے آفیس پہ چھاپا بھی مارا گیا اور بہت جلد ان کا ریکارڈ بھی قبضے ملیا جائے گا اور ہمارے ذرائط ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آدم امین چودری اس وقت کہاں پہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کہاں سے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ناظرین جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے کیا جو نیٹ ورکرز ہیں یا جن لوگوں نے یہاں پہ پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنی آل پاکستان پروجیکٹ میں انمیسمنٹ کی ہے کیا وہ اس حوالات آدم امین چودری سے کریں گے کہ جن لوگوں کو پیسے رکب واپس نہیں دی جارہے ان کو دمگیاں دی جارہی ہیں چالیس فیصد کٹ لگایا جارہا ہے ناظرین یہ کہاں کا انصاف ہے کیا آدم امین چودری ہمارے ان سوالات کے جواب دیں گے اگر آدم امین چودری واقعی لیگلی بزنس کر رہے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے اگر آدم امین چودری نیب میں ثابت کر دیتے ہیں کہ واقعی ان کا بزنس لیگل ہے تو ہم اوپن لی ان سے مافی بھی مانگیں گے ہم پروگرام بھی نہیں کریں گے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو بہت جل جیسے میں نے کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ نیب کی انکوائری حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور بہت جل آدم امین چودری اور ان کے جو کو فاؤنڈر ہیں فیصل یو بنگج ان پر ریفرنس دائر ہوگا اور سب سے اہم بات جو آل پاکستان پروڈیکٹ کے جو ترجمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جمال خان جو گاڑی سے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ تسلیہیں دے سکیں وہ بھی آپ کو بہت جلد رفو جکر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ذرائع نے تو اس بات کی بھی تصدیق کر دیا کہ آدم امین چودری کا نام بھی ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزوان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ